مان خواتینوں حضرات اور بطورے خاص بابا غلام شاہ بادشاہ انیویسٹری کے بائس چانچرل صاحب کا تہی دل سے استقبال کرتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت کیا سامین دو روز پہلے ہی بائس چانچرل پروفیسر اکبر مسود صاحب نے بابی مسود ڈاکٹر مسود جودری گیٹ کا افتح کیا جو کہ ایک قابل استائش خوشائن فیصلہ ہے ہم اس اہم فیصلے کے لیے عزتما بائس چانچرل صاحب اور ان کے معاونین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بائس چانچرل صاحب نے گزشتہ ایک برس کے عرصے میں یونیورسٹی میں عوامی امنگوں کے این مطابق کئی کورسز متعارف کروائے اور کئی اہم فیصلے لیے جن میں گوجری اور پہاڑے مضامین میں پی جی کورسز کا آگاز انتہائی احمیت کا حامل ہے اس سلسلے میں بھی ہم بائس چانچرل صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں تو سامین وقت کی قدر و قیمت کو مدی نظر رکھتے ہوئے اور آپ اور مہمان ہستیوں میں مزید حائل نہ رہتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں سامین اکثر مہمانیں خصوصی کو دیگر مقررین کے بعد دعوت سکن دی جاتی ہے لیکن بائس چانچرل صاحب کا وقت بہت ہی قیمتی ہے لہٰذا ہم وقت کی نزاکت کو مدی نظر رکھتے ہوئے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے عزت مام بائس چانچرل پروفیسر اکبر مسود صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ میں ڈاکٹر مسود چودری مرہوم کی یونیورسٹی کے قیام اور ترقی میں رول اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی کی طرف سے مرہوم کو کھراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کے بارے میں بھی چانکاری دیں بہت عزت و رہترام کے ساتھ پروفیسر اکبر مسود صاحب جی سر بہت بہت شکریہ مطرمہ نسیم صاحبہ میری آواز آ رہی جی سر بلکل آ رہی بہت شکریہ جناب بہت شکریہ محزز سامین اسلام علیکم یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ چودری صاحب کے بارے میں میں کچھ کہوں اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے چودری صاحب کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ اس پہ روشنی ڈالیں گے خان لیکن یہ ہے کہ میں اپنے تاثرات جو میری چودری صاحب کے بارے میں رہے میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ پیر پل جان ریجن ہے اس ریجن کے لوگوں کی بہت پرانی خواہش رہی تھی کہ اس ریجن میں جو رجوری اور پنچ کا ریجن ہے اس میں ایک اینورسٹی بنائی جائے کافی جد و جہد ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو اس ریجن کے لوگ تھے ان کے خواہش پوری ہوئی اور بابا غلام شاہ بادشاہ اینورسٹی کا قیام ہوا دو چیزیں تھیں کہ ایک تو اینورسٹی کا قیام ہو جس سے کہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کو کہیں اور نہ جانا پڑے اور ان کو عالی تعلیم یہیں پہ مل جائے دوسری چیز یہ تھی کہ اینورسٹی ہے تو یہ اینورسٹی کس کے نام سے منصوب کی جائے ایک فیصلہ یہ ہوا کہ اینورسٹی خائم کرنا ہے وہ ایک فیصلہ تھا اس وقت کی دور حکومت کا دوسرا یہ فیصلہ کہ اس اینورسٹی بہت سے نام ڈسکشن میں آئے کہ اس اینورسٹی کا کیا نام ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پھر ایک اتفاق رائے بنی اور اس میں یہ ہوا کہ اس اینورسٹی کا نام جو ایک بہت ہی ریورٹ سینٹ ہیں یہاں پہ بابا غلام شاہ بادشاہ ان کے نام سے رکھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا کہ اس اینورسٹی کو منصوب کیا جائے بابا غلام شاہ بادشاہ سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور بابا غلام شاہ بادشاہ کے تھرو اللہ تعالیٰ کی اس اینورسٹی کے اوپر انائت رہی فیصلہ ہو گیا کہ اینورسٹی یہاں پہ قائم ہونا چاہیے یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ اس اینورسٹی کا نام بابا غلام شاہ بادشاہ اینورسٹی ہونا چاہیے اب ایک اور مسئلہ یہ تھا مسئلہ تھا کہ صاحب اس اینورسٹی کو بنانے کے لیے اس کو ذمہ داری دی جائے بہت سے نام سامنے آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے طرف سے ہی فیصلہ تھا کہ اس اینورسٹی کے قیام کے لیے ہمارے مسئلہ چودری صاحب کو انتخاب کیا جائے یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ صاحب مسئلہ چودری صاحب جو ایڈوکیشن سے وابستگی نہیں تھی جن کی وہ ایک پولیس آفیسر تھے ایک اچھے پولیس آفیسر تھے مائے ناز پولیس آفیسر تھے اور اپنی زندگی میں اپنی نوکری سے بہت ہی خوش تھے لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک ایسے شخص کو جس کا اپنے جو طالب علمی کا زمانہ تھا اس وقت تو ان کی وابستگی رہی تھی ایڈوکیشن سے اس کے بعد ان کی کوئی وابستگی نہیں رہی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو فیصلہ تھا وہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے کی ہی وجہ سے مسعود صاحب کو یہ کام سوپا گیا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ انیوستی کا قیام کیا جائے آپ یہ دیکھئے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ کچھ نہیں تھا سوڑک سے غریب دس کلومیٹر دور تھا نہ وہاں پہ سوڑک تھی نہ کوئی اور چیزیں تھی وہ خطہ دیا گیا بابا غلام شاہ بادشاہ انیوستی کو اسٹیبلش کرنے کا جو وہ دور تھا اس دور میں اتنا ٹیکنیکل ایڈوانسس نہیں تھے اتنی مشینز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک پتھریلا جو علاقہ تھا اس علاقے میں مسعود چودری صاحب نے انیوستی کی اسٹیبلشمنٹ کا کام شروع کیا اور جتنا ٹائم ان کو دیا گیا تھا اس ٹائم کے اس وقت کے اندر جو کی بہت ہی چھوٹی بدت تھی قریب پان سال کی وقفہ تھا اس پان سال کے وقفے میں مسعود چودری صاحب نے جس کو کی ایک پرانی کہاوت ہے کہ جنگل میں منگل وہ واقعی انہوں نے جنگل میں منگل کر کے دکھایا کہ وہ ایسی جگہ جہاں پہ کچھ نہیں تھا صرف پتھریلی چٹانے تھیں ان چٹانوں کے اندر ایک گلشن سجایا اور وہ گلشن آج بڑھ کے ایک ایسی انیوستی ہو چکا ہے جو آج ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جس کی بتا سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے اس ریجن میں ایک انیوستی ہے جو ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی آج یہ انیوستی کے لوگ اپنا لوہا منوا رہے ہیں جو مسوط چودری صاحب ہیں تھے ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی جب میں نے یہاں پہ بابا غلام شاہ بادشاہ انیوستی کے وائس شانسلل کا عودہ تو میں نے یہ اپنا ایک فریضہ سمجھا کہ میں مسوط صاحب کے پاس جاؤں اور مسوط صاحب کے پاس جا کے ان سے پوچھوں کہ صاحب جو آپ کے خواب تھے ہمیں اس میں آگے اور کیا کرنا ہے آپ یقین کریے کہ مسوط چودری صاحب نے بڑی محبت سے ہمیں ملاقات دی بڑی محبت سے گلے لگایا اور بہت سی باتیں ہوئیں مسوط صاحب سے بات جب میں کر رہا تھا اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی اپنے سے اپنے گھر والے کسی شخص سے بات کر رہا ہوں اتنی محبت انہوں نے دی ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے میں اور مسوط چودری صاحب میں کچھ کامن چیزیں بھی ہیں مسوط چودری صاحب علیق تھے ان کا نام مسوط چودری تھا میں بھی علیق ہوں میرا بھی نام مسوط ہے ہمارے علیق اور میں ایک چیز یہ ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہ سینئر بڑی عزت کرتا ہے یہ بڑی شفقت کرتا ہے اپنے جونئر سے آپ یقین مانئے کہ جس وقت ہم ان سے ملاقات کر رہے تھے تو وہی شفقت اور وہی محبت ہم کو مسوط چودری صاحب سے ملی جس کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بڑا اچھا لگا چھوٹی سی ملاقات تھی اور اس ملاقات کے بعد ہم یہاں آگئے ہم نے ان کو دعوت دی کہ سر آپ آئیے اور آپ ہماری اینورسٹری کو وزیٹ کریے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ضرور آئیں گے ہم اور انشاءاللہ جب موقع ملے گا ابھی ہم نے اس سال جب اپنا ایڈوال ڈے منایا اس وقت بھی ہم نے ان کو دعوت نامہ بھیجا کہ سر آپ تشریف لائیے اور یہاں پہ اس موقع پر آپ ہمارے چیف کیسٹ رہیے لیکن شاید وہ اللہ کو منظور نہیں تھا ان کی طبیعت علیل تھی وہ اس موقع پہ نہیں آ پائے اور اس کے دوسرے ہی دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے میرے خیال سے وہ اسی لیے ان کو ایک اللہ نے تھوڑا سا وقفہ دیا تھا کہ ان کو دیکھ لیں ایک دفعہ اور کہ انویسٹی کیسے آگے بڑھ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جب دوسرے دن ہم کو یہ خبر ملی کہ مسوط چوزری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے آپ یقین مانئے اس قدر افسوس ہوا اور ایسا لگا کہ جیسا ہمارا اپنا کوئی اپنے سے بچھڑ گیا ہے لیکن موت برحق ہے کیا کریں اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے سامنے سے بچھڑتے ہوتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں ایسے موقع پر سے فیک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائے حق دعائے مغفرت کریں یہی ہم نے کیا مسوط چوزری صاحب کا غائبانہ جنازہ ہم نے نماز ادا کی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی پھر ہم نے ایک اور بھی کیا کہ اسی وقت ہم نے یہ فیصلہ لیا ہم نے کیا ہمارے سارے لوگ بھی جتنے بھی وہاں بیٹھے تھے ایک یہ فیصلہ لیا گیا کہ صاحب چونکہ یہ انیورسٹی مسوط چوزری صاحب کا خواب تھی تو اس کا جو مین دروازہ ہے جو کی کسی بھی گھر کا اور کسی بھی انسٹیوشن کا سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کو ہم ان کے نام سے منصوب کر دیں ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے ایک وائس میں اس کا خیر مقدم کیا اور وہ جو ہم نے اس وقت فیصلہ لیا تھا اس فیصلے کو ہم نے پورا کیا اور ہم آج جو ہماری انیورسٹی کا جو مین گیٹ ہے اس مین گیٹ کے اوپر ہم نے مسوط چوزری گیٹ کا ایک وہ لگا دیا ہے ہم نے ایک فیصلہ اور بھی لیا کہ وہ چیئر وہ کرسی جس پہ مسوط چوزری صاحب بیٹھا کرتے تھے اور جس کرسی پہ بیٹھ کے اس انیورسٹی کا انہوں نے قیام کیا وہ ہمارے پاس تھی اس کو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیئر جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس کو ہم سوپ دیں گجر چیئرٹیبل ٹرسٹ کو کہ وہ کرسی وہاں پہ رہے اور جو بھی وہاں پہنچے اس کو یہ ایک میسج دے کہ دیکھئے صاحب ہمارے ہی ایک انسان نے ہمارے ہی ایک ایسا فرد جو اس کرسی پہ بیٹھا تھا اس نے کتنے اچھے اچھے کام کیے اور کتنے گریٹ کام کیے تو وہ بھی ہم نے ان سے کہا اور وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گجر ٹرسٹ کو ہم اس کو دے دیں گے ہم نے ایک چٹھی بھی لکھی ہے ان کو کہ صاحب یہ ہم دینا چاہتے ہیں اور بڑا اچھا رہے گا کہ ہماری مدد ہوگی اگر آپ اس کو ایکسپ کر لیں اور وہاں پہ اس ٹرسٹ میں ایک نمائیہ جگہ اس کو نصف کر دیں دیکھیں صاحب میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ یہ چونکہ ایسا پروگرام ہے جس میں ہم مسعود چودری صاحب کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے ہیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو خراج اقیدت اگر پیش کرنا ہے تو اس سے اچھا خراج نہیں ہو سکتا کہ ہم اہد کریں کہ ہم جو مسعود چودری صاحب نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو ان کو آگے بڑھائیں اور جو جذبہ اور جو والولہ مسعود چودری صاحب کے دل میں تھا اس انورسٹی کے لئے اس ادارے کے لئے اسی والولے اور جذبے کے ساتھ ہم انورسٹی کے ڈیولپپنٹ میں کام کریں ہمیں آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں ہم الگ الگ قومیں ہو سکتی ہیں لیکن مقصد ہمارا ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم مسعود چودری صاحب جو ہمارے آئیڈیل تھے آج بھی ہمارے آئیڈیل ہیں اور ہم انہی کے خوابوں کو آگے بڑھائیں اور ان خوابوں کو آگے بڑھانے کے لئے اسی جوش اور والولے سے آگے بڑھائیں جو مسعود صاحب نے رکھتے تھے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا آپ سب کو بہت بہت مبارک بات اور چودری صاحب کو ایک دفعہ پھر سے سلام اور بہت بہت سلام اسلام علیکم جی جی بہت شکریہ سامین ہم سن رہے تھے عزت ماب بائیس چانسرر بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جناب اکبر مسعود صاحب کو جو اپنی خوبصورت اور روشن خیالی سے میں متعرف کروا رہے تھے اور اپنے خوبصورت الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھ گرجر دیش شریٹیول ٹریسٹ کے اہلکاران بھی موجود ہیں اور سر نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں اور بہت خوشائن فیصلے جو پچھلے دنوں لیے گئے ان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا بہت شکریہ سر اور ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اتنے خوبصورت خیالات سے ہمیں واقف کروایا اور اتنے خوبصورت الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا بہت شکریہ تو سامین ایک بار پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے ساتھ بہت موزز ہستیاں جڑی ہوئی ہیں میں آپ سب کو دل کے گہرائی سے خوش آمدید کہتی ہوں اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہستیاں جڑ رہی ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں تو سامین ہمارے ساتھ چیرمن گجردیش چیرٹیول ایڈوکیٹ شاہ مون سا بھی موجود ہیں انہوں نے مجھے خات بیجا تھا ہمارے ٹرسٹ کو کہ وہ مسعود چودری صاحب کے جو چیر ہے وہ اس کو وہاں ہمارے میوزیم میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی جو ہماری ایکزیگوٹی بارڈی ہے جو گورنی بارڈی کے جو میمبرز ہیں ان سے میں نے بات کی ہے تو ان کی جو چیر ہے وہ بڑے فخر سے ہم رکھنا چاہتے ہیں اپنے یہاں گجردیش چیرٹیول ٹرسٹ کی جو میوزیم ہے وہ میوزیم بھی ہم نے انہی کے نام پہ رکھی ہے ڈاکٹر مسعود احمد ڈاکٹر مسعود ٹرائیبل میوزیم انہوں نے وہاں یونیورسٹری میں کافی ایسی چیزیں کی ہیں جن سے ہم یاد رکھیں گے اور ہماری جو نئی نسل نئی پود نئی جنریشن ہیں ان کو بھی پتا چلے گا کہ چودری صاحب نے جو کام کیا ہے تو میں چاری ہوں کہ اس کے بارے میں ورس چانسلر صاحب سے میری عرض داشت ہوگی کہ اس طرح کی کچھ سیمیناس بھی کریں اور خاص طور سے اس میں نوجوان جو ہیں یوت ہمارا ان کو انوالوک کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے جو جو وراست ہے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو شخصیات ہیں انہوں نے کس طرح سے کام کیا ہے اور کن مشکلات میں کن دشواریوں میں رہے انہوں نے کام کیا ہے کیونکہ جس قطعے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت ساری مشکلات ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو اپنے اپنے لوگوں کو آگے لے جانے کا جو ایک قدم اٹھایا تھا اور اس کو ان سے مطارف کرائیں ان شخصیات کو مطارف کرائیں تاکہ ہماری نئی جنریشن کو یہ پتا چلے کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور ہماری عظیم جو وراست ہے وہ اس کو ہم کیسے پروٹیک کریں پریزرگ کریں اور آگے لے جائیں تو میں اور زیادہ نہیں کہہ سکتی تو اب ہم اس شخصیت کو دعوت سکن دے رہے ہیں جنہیں ڈاکٹر مسعود چودری صاحب نے اپنی ابتدائی ٹیم کا حصہ بنایا اور وہ دانش کا کتاب کے مصنف ہیں میری مراد ہے ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی صاحب سے اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اعتماد کریں گے کہ وہ ڈاکٹر مسعود چودری صاحب کی خدمات کے بارے اپنے اظہارے خیالات کریں اور اپنا گراج دہسین پیش کریں ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی صاحب بہت شکریہ نسیم صاحبہ اور کلب ہوس کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی عزت ماب وائس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود صاحب یہاں پہ موجود ہیں یونیورسٹی کے ہمارے دیگر ساتھی ہیں ہمارے صاحب کا ریجسٹر محمد رشید چودری صاحب بھی یہاں موجود ہیں عرفات مسعود صاحب مسعود چودری صاحب کے بیٹے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں شریف چوہان صاحب ہیں اور ہماری یونیورسٹی کے جو باقی ساتھی ہیں ایڈمن پینل میں جو لوگ موجود ہیں اور خصوصی طور پر جناب تارک عبرار صاحب آپ سب کو میرا سلام آداب اور تارک عبرار اوفیشل کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ مجھ جیسے حقیر انسان کو بھی یہاں پہ بلایا اور مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع بخشا میری اتنی بسات نہیں ہے کہ جناب پروفیسر اکبر مسعود صاحب کے سامنے میں کچھ کہہ سکوں لیکن چونکہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا بانی ممبر ہونے کے ناتے چند الفاظ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا ڈاکٹر مسعود چودری صاحب ایک ہوش مند مدبر ایک بلند خیال مفقیر ایک اعلی اخلاق کے مالک ہی نہیں تھے بلکہ ایک مترک سماجی کارکن بہترین منتظم وہ ایک سنجیدہ معلم بھی تھے وہ ایک دلکش فلسفی بھی تھے بلا شک مسعود چودری صاحب نہ صرف کھتہ پیر پنچال بلکہ جمہ کشمیر کے وہ ستارے تھے جس کی چمک رہتی دنیا تک قاہم رہنے والی ہے وہ انتہائی جفاکش خدا جب سولہ دسمبر دوہزار بائیس کے روز وہ اس دنیا سے گوچ کر گئے تو بابا کلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں ہر انسان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی بانی وائس چانسلر کے انتقال کے روز یونیورسٹی میں چھٹی تھی لیکن ان کے تہیں آنریبل وائس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود صاحب نے احترام ظاہر کرتے ہوئے چھٹی کے باوجود تازیتی جلاس منقد کیا جس میں ادارے کے تمام ملازمی نحصہ لیا اور خراج اقیدت بھی پیش کیا اور گائی بانا نماز جنازہ بھی آدھا ہوا میں نے پروفیسر اکبر مسعود صاحب کا بڑھت پن دیکھا ہے کہ چاہے وہ یونیورسٹی ہو یا یونیورسٹی کے باہر کوئی پروگرام ہو یا کوئی بھی ٹیلیویجن انٹرویو ہو اکبر مسعود صاحب نے ہمیشہ بانی وائز چانسلر ڈاکٹر مسعود چودری صاحب کی کاوش کو یاد کیا ہے مجھے یاد ہے کہ حال ہی میں محمد یوسف ٹینگ صاحب اور سیکیٹری ٹائبل افیئر ڈاکٹر شاہد اقبال چودری صاحب کی موجود گی میں ہم سرنگر کے ٹیگور حال میں تھے اور جناب ڈاکٹر انجم آوان صاحب کی طرف سے قرآن مجید کے گوجری ترجمہ کی رسم رنمائی وہاں پہ ہو ہوتا تو شاید اس یونیورسٹی کا خواب پورا ہی نہیں ہوتا اور یہ بلکل ایک حقیقت ہے یہ بھی وائی شانسلر صاحب کا بڑکپن ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر مسود چودری صاحب کے نام پہ گیٹ قائم کیا دیکھیں علیگڑ مسلم یونیورسٹی میں باب سید ہے اور باب گلام بادشاہ یونیورسٹی میں انہوں نے باب مسود یعنی مسود چودری گیٹ قائم کر دیا ہے اور جس کرسی پر مسود چودری صاحب نے بطور وائی شانسلر یونیورسٹی میں کام کیا اس کرسی کو بھی گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے میوزیم میں دینے کا اعلان کیا یہ مجھے یہ فقر حاصل ہے کہ مسود چودری صاحب نے مجھے بھی جو پندرہ دسمبر دوہزار چار کی اس وقت کی تاریخ تقریب تھی اس تقریب میں مجھے بھی موقع بخشا اور میں بھی اس میں شریک ہوا جب دھنور کی ننگی پہاڑیوں پر ایک تنبو کے نیچے باب گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا آگاز ہوا تھا میں اس وقت گریٹر کشمیر اکبار میں بطور کام کر رہا تھا اور نائیمہ احمد محجور صاحبہ جو ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ بات کر رہی تھی ان کے ساتھ بھی میں کام کاج کر رہا تھا ریڈیو کشمیر سری نگر صف میں جو لوگ کھڑے ہیں ان لوگوں میں مجھے بھی کھڑا ہونے کا موقع بخشا ہم نے اس پودے کو ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ایک ایک لمحہ ہمیں یاد ہے جب مسوط جوڑری کی سربراہی میں دن رات ایک کر کے ہم نے اس ادارے کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالا اور اس ادارے کو پنپتے ہوئے دیکھا اس زمانے میں ہم تین ماہ تک راجوری سے یونیورسٹی پیدل سفر کرتے تھے اور دفتر چلانے کے لئے کوئی کرسی وغیرہ موجود نہیں تھی پتروں پر بیٹھ کر دفاتر شروع کیے تھے ہم نے رشید چودری صاحب یہاں موجود ہیں اور باقی جو لوگ یہاں موجود ہیں فرینہ جی ہیں کمر رئیس صاحب ہیں ڈاکٹر افتیخار حسین شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو پتروں پر بیٹھ کر ہم نے اس یونیورسٹی داخلے شروع کیے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے جی ڈی اچھ محمد منشا صاحب ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر سے کوئی خارٹ وغیرہ کا انتظام کیا جائے اور انہوں نے خارٹ وغیرہ لائی دوسرے دن اور کچھ کرسیاں بھی لائی اور داخلے شروع ہوئے اور انہی چیزوں سے یونیورسٹی کا آگاز ہوا تمبو کے نیچے اور بہت ہی مشکل حالات میں ہم خود تمبو گارتے تھے اور موجودہ وقت میں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کچھ ملازم جب آتے ہیں آج کے دور میں اور سیدھے کرسی اور ٹیبل کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں دور کسے بنایا اور مزدوروں کی طرح کام کیا لیکن ایک لیڈر جو ہمارا تھا وہ لیڈر بھی خود ایک مزدور کی طرح ہمارے ساتھ کام کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے اور اگر رات کو بھی ہمیں کام کرنا پڑا بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں تو مسود چودری صاحب رات کو بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ آج بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گیا ہے دیکھیں دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے اس شخص کا کام کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے سو سال پہلے کی تاریخ اگر ام اٹھا کے دیکھیں تو راجوری اور پنچ میں تین یا چار لوگ صرف پڑے لکھے تھے اور موجودہ وقت میں اس خطے کے اندر لوگ نہ صرف جمہ کشمیر بلکہ ہندوستان کی ایڈمنیسٹریٹو سرویسز میں اونچے اونچے اہدوں پر فائز ہیں بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے نو سو فارغ تحصیل طلبہ اس وقت ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کئی اہم ملکوں میں اونچے اونچے اہدوں پر فائز ہو چکے ہیں ہماری یونیورسٹی کا ایک بچہ کمر رئی صاحب یہاں پر موجود ہیں جو زمانے میں اس وقت جو ہیں ایچ او ڈی کمپیوٹر سائنس کے تھے اونی کے دپارٹمنٹ کا ایک بچہ امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی میں ورلڈ کا ڈپٹی جرنل مینیجر ہے یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ ہمارے میں موجودہ وائس چانسلر پروفیزر اکبر مسود صاحب کو مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کا ایک پرسپشن جو باہری دنیا میں تھا ایک بہت ہی اچھا پرسپشن نہیں تھا اس پرسپشن کو عنریبل وائس چانسلر صاحب نے تبدیل کر کے یونیورسٹی کی ایک اچھی امیج اس وقت بنائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب نہ صرف جمہو کشمیر بلکہ جمہو کشمیر سے باہر اور ہندوستان کے باہر سے بچوں نے اس ادارے میں داخل لینا شروع کر دیا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں دھنور کی چوٹی پر بنگلہ دیش کی ایک لڑکی نے ایم پھل کی ڈگری حاصل کی اور دنیا کے دیگر ممالک سے بھی اب ہمارے بابا گلام شاہ بادشاہ انیورسٹی میں بچے آرہے ہم نے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سیل بھی کھول رکھا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے یہ انیورسٹی ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے جو کام مسود چودری صاحب نے جس ادارے کو شروع کیا تھا آج اکبر مسود صاحب اس ادارے کو ترقی کے نئی منازل تک لے جا رہے ہیں اور یہ ہم سب کے لئے فقر کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جنہوں جی بہت شکریہ محترم تو سامین ہم سن رہے تھے ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی صاحب کو جو اپنے خوبصورت الفاظ میں اپنا خراج اقدر پیش کر رہے تھے تو مسود صاحب کے چلے جانے کا تمام پوری سوسائیٹی کو غام ورنج ہے لیکن ہم دیکھ رہے تھے واج سال یا مہینے یا ایام تھے اس میں ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو یونیورسٹی ٹرسٹ ایک ان کا سمجھ لو آنکھ تھی تو دوسری آنکھ ان کی یونیورسٹی تھی تو جس طریقے سے واج صاحب کی سربراہی نے رجوری بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی والوں نے جس طریقے سے ان کے حیات میں بھی اور ان کے گزر جانے پر جس طور سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ نے حق ادا گر کی ہے ان کی نماز جنازہ وہاں گزاری گئی گائی بانا اور ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی صاحب نے ڈاکومنٹری ہم سے بھی پہلے جاری بنا کے جاری کر دی اس کے علاوہ پروفیسر شمس کمال صاحب نے تو ان کی بیویگرافی لکھی اور اور بھی کتابیں لکھی اور نظمیں لکھی اور ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی صاحب ڈاکٹر رفیق انجم صاحب اور باقی دیگر جتنے ہیں ان سب نے بایس صاحب کی سربراہی میں جس طرح کا خراج عقیدت پیش کیا وہ قابل ستائش ہے اور قابل تعریف ہے پروفیسر صاحب نے بتایا اور انہوں نے شیئر بھی کیا مسعود صاحب کے نام جو بڑا گیٹ انہوں نے رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسعود دیا جو ان کا خواب تھا اور یہ گیٹ پر ان کا نام لکھ کر ان کا حق دا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو تسکین دے گا اس وجہ سے اور جو چیئر انہوں نے آفر کی ہے اب یقین مانی کل ہمیں وہ چھتھی موصول ہوئی ہے اس چھتھی کا جواب بنا رہے ہیں تو وہ ایک شاہکار ہے وہ آئیڈیا کہ وہ چیئر جس پر بانی یونیورسٹری مسعوب چودری صاحب بیٹھتے تھے وہ انہوں نے ہمیں آفر کی ہے تو ہم دل کی امیگ گرائیوں سے وائش صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ماسٹر ٹیس ہوگا گر جو دیش چریٹیبل ٹرسٹ کے میوزم میں رکھ نے کے لئے ہم مسعوب چودری صاحب کے جتنی پرسنل بلانگنگز تھیں وہ بھی رکھ رہے ہیں اور ان کی ایک 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 گیلری بھی بنا رہے ہیں اور کیا شان ہوگی جب یہ چیئر یہاں رکھی جائے گی اور لوگوں کو دکھائی جائے کہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا یہاں پروگرام کا احتمام کیا تھا جس میں وائس جانسر صاحب کو دعوت دی تھی اور یہ تو کسی مصروفیت کی وجہ سے شاید ان کو کہیں باہر جانا تھا چلے گئے البتہ وہاں سے گاڑیوں بر کے لگ بگ تیس چالیس فیکلٹی ممبر اور باقی سٹاف یہاں آیا اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور سٹیج سے پروفیسر شمس کمال صاحب اور ڈاکٹر زاکر ملک ملیسی صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی انہوں نے بھی اپنی باتیں رکھی اور نظم گزل وغیرہ جو بھی تھا وہ سارا پیش کیا ہم نے یہ خط کے ذریعہ بھی ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اس میں ہم بہت تیار کر رہے تو ہم نے پہلی تاریخ کو مسود چودری صاحب کے نام پر ان کو ڈیڈیکیٹ کر کے جو اینویل کلینڈر ہم پچھلے سار بھی جاری کیا تھا اس سال خصوصی ان کے نام کا جاری کیا اور اس کی سو کا پیم نے بیج دی ہوئی ہیں جو یہاں جمہو کا کیمپس ہے اس میں پہنچا دی تھی تو میں شور رہی بھی انہوں نے پیش کیا ہے اس سے ہماری نظروں میں ایک مہان شخصیت کا رتبہ اختیار کر گئے ہیں یہ صرف میری جذبات نہیں ہیں یہ تمام ٹرسٹیوں کے ہیں فیملی میمبرز کے ہیں سب کے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا وقت بابا نام شاہ بادشا یونیورسٹی کا ہے اور مسعود صاحب کے بیچ کا ہے تو میں پھر دوبارہ منتظمین کا بالخصوص جو چیف گیسٹ ہیں تمام فیکلٹی میمبر وہاں کے تمام لوگ جو مسعود چودری صاحب سے والہانہ محبت رکھنے والے اور جن جنہوں نے جو جو بھی ہمارے تک پہنچا ہے سوشل میڈیا کے ثرو پروفیسر شمز کمال صاحب نے تو تین گزلیں بھی ہمیں فریم کے طور پر یہاں پیش کی ہیں اور ہم نے اپنے ٹرسٹ کے گیلری میں رکھی ہیں ان کا بھی شکریہ ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی صاحب کا بھی شکریہ باقی جن کا شاید جن نے جو جو کچھ کیا ہے ان کے لیے شاید میری نظروں سے نہ گزرا ہو اور میں یہاں نام نہ لے پاؤں وہ نائنصافی ہوگی ان سب کا شکریہ اور سامین اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی نی آنے وقت سامین اور اپنی مہمان ہستیوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے بیچ میں موجود ہیں خوش آمدید ڈی سی باندی پورا موجود ہیں نائی مہجور صاحبہ ہمارے ساتھ ابھی بھی شامل ہوئی ہیں اور بہت معزز لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں بہت شکریہ حضرات آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کریں ڈاکٹر کمرے صاحب سب سے پہلے میں اس خوبصورت اور تاریخ پروگرام کے نکاد پر دلی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ مجھے تاریخ ابرار اوفیشل کلب ہاؤس میں شرکت کی دعوت دی گئی ساتھی یہ میری سعادت مندی ہے کہ آج مجھے بابا گلام شاہ بادشای انیورسٹی کے وائس چانسلر عزت ماب جناب پروفیسر اگور مسود صاحب جو کی آج کے مہمان خصوصی بھی ہے کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ پروگرام نہایت ہی اہم ہے اور تاریخی گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے اس خطے پیر پنجال میں ایک نئی تاریخ رقم کی بابا گلام شاہ بادشای یونیورسٹی کو قائم کرنے اور بحیث فاؤنٹر وائس چانسلر کی حیثیت سے ختمت کرنے کا موقع جہاں تک مرہوم ڈاکٹر مسود اے چودری اور اس یونیورسٹی کے مطالق میری ذاتی توصورات کا معاملہ ہے بابا گلام شاہ بادشای یونیورسٹی کی تاریخ جب بھی ڈسکس کی جائے گی مرہوم ڈاکٹر مسود چودری صاحب کا نام بڑی عدب کے ساتھ لیہ جائے گا ان کا کنٹریبیوشن اس خطے کے لیے ایک انمول توفہ ہے ان کا نظریہ اور ڈیڈیکیشن اس چیز کی مثال ہے کہ بابا گلام شاہ بادشای یونیورسٹی کا پہلا جو ایکیڈیمک سیشن ریکار ٹائم پہ شروع ہوا میں مرہوم مسود چودری صاحب کو پہلے دن سے جب میں نے اس یونیورسٹی میں آٹھ اگست دو ہزار پانچ کو بیسی لیکشر جوائن کیا کو ایک امدہ ایڈمنسٹریٹر اور ایک عظیم شخصیت پایا بابا گلام شاہ بادشای یونیورسٹی کے ساتھ ان کا ایک ایموشنل رشتہ تھا جب ہم اپنا ذاتی مکان تعمیر کرتے ہیں تو ہم ہر اس کنسٹرکشن فیز کے ساتھ پرسنل جوڑ جاتے ہیں ویسے ہی میں نے مرہوم مسود چودری صاحب کو اس یونیورسٹی کو بناتے بنانے میں پایا جہاں تک ان کی ایڈمنسٹریشن کا تعلق تھا وہ اکیڈیمک ہیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فادر فگر تھے جیسا کی شیخ سفیر نے کہا کی ایڈی ایڈی فادر مرہوم مسود چودری صاحب میں ایسی صلاحیت بھی تھی کہ وہ اپنے سٹاف کی ہر ایک پریشانی کو سمجھ دے تھے اور ان کو بلا کے کنسول کرنے کی کوشش کرتے تھے مسود صاحب کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بالکل الگ تھا شروع میں یونیورسٹی ایک رینڈی ایک ایک جو خیورہ میں واقع تھی اس کے بعد دوہزار چھ میں مین کیمپس دنور میں منتقل کیا مسود صاحب کو دے ون سے بہت سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جس میں سڑک بجلی اور پانی جیسے مسائل تھے وہ کوئی دروازہ نہیں جو مسود صاحب نے نہ کھٹ کھٹ آیا ہو اپنی ان مسائل کو لے کے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے اور نہ دوسروں کو بیٹھنے دیا جب تک یہ بنیادی ضروریت تے یونیورسٹی کی پوری نہ کی خیر مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے تو میں واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب میری ملاقات شخص سے ہوئی جس کے ساتھ میں جمعو سے راجوری کا سفر کر رہا تھا راستے میں ہماری باتشیت چلتی رہی باتشیت میں جب انہوں نے مرہوم چودری مسعود صاحب کے بارے میں ذکر کیا تو میں دھنگ رہ گیا دراصل وہ شخص نے کنسٹرکشن کمپنی سے تعلق رکھتا تھا اور کمپنی نے اسے یونیورسٹی کے جائزے کے لیے ڈیپیوٹ کیا تھا اس کمپنی کو یونیورسٹی میں جو پیفر بلوکس تھے اس کا کنسٹرکشن کا کام ملا تھا ہم سب جانتے کہ راجوری پونچ اکثر ان دنوں سرکھوں میں ہوتا تھا باہر کے بیشتر لوگ یہاں آنے سے پرہز کرتے تھے لیکن چوہدری مسعود صاحب نے ان کو موڈیویت کر کے اس کام کو لینے پر آمادہ کیا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مسعود صاحب نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ابھی یونیورسٹی افتدائی مرحل میں ہونے کی وجہ سے مالیاتی طور پر کمزور مالیاتی طور پر مضبوط نہیں ہے لیکن کوئی امید ہے کہ ایسی پوری امید ہے کہ ایسی کوئی دکت نہیں آئے گی تو آپ کے لئے باعث سے رکاوٹ ہو اور آپ کو اپنا تیش شدہ رقم جو ہے وہ مل جائے یہ جان کہ پیمنٹ میں ڈیلے ہوگی اور اس جگہ پہ کام شروع کرنا ہے جہاں باہر کے لوگ آنے سے بھی ڈرتے تھے اس کے باوجود اس کنسٹرکشن کمپنی نے کام شروع کیا یہ تھا ان کا موٹیویشنل کام کرنے کا طریقہ جہاں تک دیپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس کا تعلق ہے جہاں پہ میں نے جوائن کیا تھا ان کو اس مضمون کے ساتھ ایک الگ ہی لگاؤ تھا وہ چاہتے تھے کہ ہر دو تین مہینے کے بعد کوئی ایمیننٹ ایکیڈیمیشن یا وہ لوگ جو انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں اس دیپارٹمنٹ میں وزٹ کرتے تاکہ ہمارے بچوں کو نیشنل لیول ایکسپوزر ملے ان سپائٹ آف جوگرافی ڈس ایڈوینٹیج آف رہا ہوں جب جمہ سے راجوری کا سفر آٹھ سے نو گھنٹے میں تیہ ہوتا تھا اس کے باوجود بھی ان کے پورے ٹینیور میں بڑے ایکیڈیمیشن آتے رہے اور دیپارٹمنٹ کے ساتھ یوٹ تے رہے مرہوم ڈاکٹر مسود چودری صاحب ایک ایسے شخصیت رہے اور ان کا شمار ان شخصیتوں میں کیا جائے گا جنہوں نے اس ملک میں لوگوں کی بلائی کے لیے واقعی اور اہم کام انجام دیا میں تمام فیکلٹی ممبران کی طرف سے مرہوم ڈاکٹر مسود اے چودری کو بانی ممبر فرینہ کوسر صاحبہ کی طرف اور ان کو دعوت سکن پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیرین خیالات کا اظہار کریں اور اپنا خیالات کی در پیش کریں جی ڈاکٹر فرینہ کوسر صاحبہ یہ اواز آرہی ہے میری آواز سن پا رہے ہیں جی برکہ آپ کے آواز نہائی تھی واجب اترام پروفیسر اکبر مسود صاحب شیخ جامعہ بابا گلوم شاہ بادشاہ یونیسٹی راجوری آج کے اس محفل کے مہمانے حسوسی ودیگر معزز درین شرکہ محفل میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے بھی آج کے اس موضوع یعنی ڈاکٹر مسود چودری اور بابا گلوم شاہ بادشاہ یونیسٹی پر اپنے خیالات رکھنے کا موقع ملا میں منتظمین کی مشکور ہوں خاص طور سے میں ڈاکٹر زاکر صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا نام دیا ڈاکٹر مسود چودری بابا گلوم شاہ بادشاہ یونیسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے وہ ایک بہت ہی عظیم مفکر اور وسیع نظر شخصیت کے مالک تھے انہوں نے بابا گلوم شاہ بادشاہ یونیسٹی کی تعمیر اور تکمیل کرنے میں اپنی تمام خیالات کو بروے کار لیا اور کلیل مالی وسائل کے باوجود ایک ایسا عظیم و شان ادارہ قائم کیا جو کہ بائی دز قیاس ہے جس جگہ آج یہ جامعہ اپنی آپ کی نظر کے سامنے موجود ہے ایک دور دراز اور پہاڑی ویران علاقہ تھا جہاں پر مال مویشی کی چراغ آتی نہ سڑک نہ بجلی اور نہ ہی پانی کا دور دور تک نام و نشان تھا ایسے نام صدح حالات میں ایک یونیسٹی جو کہ ملک کے دیگر ادارہ جات کا ہم پلہ ہو قائم کرنا ایک دشوار کام تھا مگر مسعود چودری صاحب کی قائدانہ صلاحیات اور دور اندیشی نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا آج جامعہ حضہ کی شکل اور صورت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنگل میں منگل ہے اور جامعہ حضہ کے طلبہ ملک کے دیگر ترقی آفتہ آدار آجات کے طلبہ کے ساتھ نہ صرف شانہ بشانہ ہیں بلکہ بڑھ کر تمام تر شعبہ جات میں نمائی کارکردگی دکھا رہے ہیں ڈاکٹر مسعود چودری صاحب نے تمام بنیادی ممران کو معاونت سے ایک کمبہ کی طرح جامعہ کی تعمیر و ترقی چمن یا رب میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ پودے میں نپالے ہیں اگر ڈاکٹر مسعود چودری بابا گلام شاہ بادشاہ یونیسٹی کے پہلے شیخ جامعہ کے طور پر تقرر نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج یہاں دیکھنے کو ایسا نظارہ نہ ملتا مجھ ناجیس گوبہ تو بنیادی ممبر ڈاکٹر مسعود چودری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور اپنے سر کی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ڈاکٹر مسعود چودری صاحب دن رات بینا آرام کیے یونیسٹی کے تمام تر معاملات دیکھتے تھے اور بڑی کے اس کار کر دیگی اور وسی کار نامے کو اسلام پیش کرتی ہوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مرہوم کو جنت الفشدوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے اور درجات بلند کرے آمین شکریہ تو سامین ہمارے بیچ ایک بہت محترم قابل قدر ہستی سابق ریجسٹرار جناب رشید چودر صاحب موجود ہیں سر میں آپ سے بہت عزت اور احترام سے التماس کرتی ہوں کہ آپ اپنی مائیک کو انمیوٹ کر اپنا قراج عقیدت پیش کریں آج کے چیف گیسٹ آنڈر بل وائش شانس اکبر محسوس صاحب کلوب خورس کے ملے ملے اور جتنے بھی لوگ منتظمین ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اہم موقع پر مدھو کیا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آج کا دن جو ہے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی اسٹیبلیشمنٹ کے ریلیٹر ڈاکٹر موسیور چودری صاحب اس پہ بولنا ہے تو میں ان کے اس کنٹی برائی تو ڈاکٹر افتیکار صاحب قابل عزت و قابل احترام پروفیسر اکبر محسود صاحب حنیبل وائس چانسلر بابا گلام شاہ وادشاہ ایونوستی جوری جو آج کے پروگرام کے چیف کیسٹ ہیں اور باقی مہمان سب کو میرا اسلام علیکم عداب آج کا پروگرام جس نسبت سے رکھا گیا یعنی میری مراد مرہوم ڈاکٹر محسود چودری صاحب سے ہے اس شخصیت کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے لیے اگر پانچ سو کتابیں بھی لکھی جائیں تو وہ کم پڑیں گی اور میری یہ پریڈکشن ہے یہ میری پیشن گوئی ہے کہ اگلے انشاءاللہ اگلے دسمبر تک دوزار تیس تک یہ سو کتاب محسود چودری صاحب کے نام تک ان کے نام پہ آ جائے گی بے نام خداوند جان و خیرت کیا زن برتر براندیش برنگزرت اب تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہونر بر وائس چانسلر پروفیسر اگل مسعود صاحب اور اس پروگرام کے بانی تمام حضرات کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض ہو یقیناً یہ ایسا موقع ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی ساری زندگی قوم اور ملد کی ترقی کے لیے اور خاص طور سے پیر پنجال ریجن کے لیے وقف کر دی تھی چونکہ میرا تعلق بھی گرسائی سے ہے اور وہ یہاں سے اگر کالا بن کی طرف جائیں گے تو پیدل جو ہے وہ ایک گھٹے کا سفر ہے تو ہماری فیملی کے ساتھ بہت زیادہ افیلیشن تھی ہمارے نانا مرہوم منظور حسین شاہ صاحب کے ساتھ ان کا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا جب وہ دنپور اکیڈمی میں بھی تھے تب زمانے سے لے کر کے اور ان کے گھر آنا جانا ایک وہ رشتہ تھا جس کو میں یہاں بیان نہیں کر پا رہا ہوں یقیناً ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے بھائی ڈاکٹر زاکر ملک بلیسی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ان کی خدمات کی طرف شہرہ کیا اس سے پہلے آپ اونرابل وائس ٹانسل صاحب کو سن چکے ہیں ان کی خدمات کا ذکر جو ہے وہ ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو دنیا سے جانا ہے لیکن یہ بات ہے کہ ان کے جو کارنامے ہیں جو خدمات ہیں وہ تا قیامت جو ہے وہ زبازہ دہار خاص و عام رہیں گی اور یقیناً تاریخ ان کو یاد رکھے گی اور اس چیز کو اس کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جاتا رہے گا ان کی فیملی کے ساتھ ان کے جو بھائی جعوید احمد رانہ صاحب ہیں ان سے ہمارے وائس ٹانسل صاحب جناب اکبر مسعود صاحب اور کلب میں باقی جو پینلسٹ ہیں سپیشلی زاکر سر ایم وری تھانک فول تو یو فار گیونگ میر اپورچنوٹی ٹو سپیک ٹوڈے میں اپنے آپ کو اس لائک نہیں سمجھتا اور نہ ہی میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں اتنی بڑی جو شخصیت ہیں ہمارے فاؤنڈر وائس چانسلر صاحب ان کے بارے میں میں کچھ کہہ سکوں وہ اپنے آپ میں ایک انسٹیوشن تھے اور میرے پاس وہ ورڈز نہیں ہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں ان کے بارے میں کچھ بول سکوں لیکن ان کے اس ہی جو خواب تھا یہ بابا گلام شیعب آدشاہ یونیورسٹی اس خواب میں میں ایک چھوٹا سا حصہ بنا یہ میری خوش قسمتی ہے دوزار ساتھ کے اندر کالیج آف انجینرنگ ان ٹیکنالوجی جس کا قیام ہمارے ہونڈر وائس چانسل صاحب مسعود چودری صاحب نے دیکھا تھا وہ قیام میں آیا تھا اور ہمارا جو پہلا بیچ تھا وہ دوزار ساتھ میں سٹارٹ ہوا تھا انجینرنگ کالیج کا مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک دفعہ ہماری کلاس جو ہے وہ چل رہی تھی تو تب ہمارے وائس چانسل صاحب مسعود چودری صاحب وہ ہماری کلاس میں آئے ان کے ساتھ باقی ایڈمیسٹریشن کی لوگ بھی تھے اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا انہوں نے ہمیں اس بات کی مبارکت دی کہ آپ جو ہے اس انجینرنگ کالیج کی حصہ بنے اور انہوں نے ہمیں ایک شورٹی دی ایک ایک یقین دھانی ہمیں دلائی کہ آپ لوگ جو ہیں اس انجینرنگ کالیج سے انجینرنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ اچھی اچھی جگہوں پہ جو ہے وہ فائز ہوں گے اچھی اچھی جگہوں پہ آپ کی پلیسمنٹ ہوگی اور ویسا ہوا بھی ویسا ہوا بھی ہمارے جو جو ہمارے بیچ میٹ ہیں وہ اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز میں انڈیا کے اندر بھی اور انڈیا سے باہر بھی جو ہے وہ جو ہے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمارے وائز چانسل صاحب نے جو خواب دیکھا تھا وہ جو ہے اب بائی تکمیل تک پہنچا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کیونکہ ہم دوزار ساتھ سے جو ہے اس یونورسٹری کے اندر میں میں نے ایڈمیشن لیا انجینرنگ کالیج کے اندر بیٹیک کرنے کے لیے اور تب سے لے کے ابھی تک جو ہے میں اس یونورسٹری کے ساتھ جڑا ہوں تو مجھے سر کی جو ہے تمام جو اس وقت کی جو جو نے کیا ہماری یونورسٹری کے لیے وہ جو ہے اس کو ہم کبھی نہیں بول سکتے اور ان چیزوں کو ان کنٹریبیشنز کو ہمیں جو ہے گولڈن ورڈز میں جو ہے وہ لکھنا چاہیے اسے یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے جو ابھی کرنٹ وائز چانسل صاحب ہیں جناب اکبر محسوس صاحب وہ انہی کا جو خواب ہے اس کو آگے تک لے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے ہماری اس یونورسٹی کو نہ ہی صرف نیشنل لیول تک جو ہے محدود رکھا ہے بلکہ ان کی خوشوں سے ابھی اس وقت ہماری جو یونورسٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول تک بھی جو ہے وہ پہنچ پائی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ ان کی ڈائنمک منٹرشپ میں ڈائنمک لیڈرشپ میں جو ہے وہ آگے چلے گی اور سر آنوریبل وائز چانسل صاحب اکبر محسوس صاحب نے یہ بات جو کہی تھی کہ اگر ہمارے جو فانڈر وائز چانسل صاحب نہیں ہوتے اس یونورسٹی کے تو ابھی تک ہماری یونورسٹی جہاں تک پہنچی ہے وہ نہیں پہنچ باتی اور اس بات میں کوئی بھی بات جو ہے وہ یہ بات بلکل صحیح ہے اگر ہمارے وائز چانسل صاحب مسعود چودری صاحب نہیں ہوتے فانڈر وائز چانسل صاحب تو یہ یونورسٹی جہاں تک ابھی پہنچی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس میں اس لائک نہیں ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کی ان کی کنٹریبیشن کو جو ہے ان کے بارے میں بول سکوں آہ بہرحال جو بھی میں نے جو اپنی جو اپنا جو میرا ایکسپیرنس تھا اس یونورسٹی کا ایز ایسٹوڈنٹ وہ میں نے شیئر کیا اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کے بارے میں ہیں جو میں نہیں جانتا لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو انویسٹی اس مقام تک پہنچی ہے وہ ان کی ہی کوششوں اور ان کی ہی کنٹریبیشن سے ہی جو ہے وہ جو ہے پاسیبل ہوا ہے اور جو ہمارے فاؤنڈر وائس چانسل صاحب مسود چوتری صاحب جو ہیں ان جیسا جو پرسنیلٹی جو ہے وہ اس پیر پنجال ریجن کے اندر نہ ہی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا اور انہوں نے جتنی بھی کنٹریبیشن جو ہے یونورسٹی کو دی ہے وہ انہیں اپنا ایک پرسنل انٹریسٹ کے حساب سے دی ہے جس طرح سے ہم جو ہے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اپنے گھر میں جو ہے تمام کام جو ہے پرسنل انٹریسٹ سے کرتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے بھی اس یونورسٹی کو اپنے گھر کی طرح دیکھا اور اور یہ جو جو ایک پرورب ہے جنگل میں منگل کرنا وہ ان کے لئے بلکل صحیح بیٹھتا ہے اور اس یہ جو جگہ تھی جو یونورسٹی تھی ہمیں ابھی بھی پتا ہے کہ جب ہم یونورسٹی میں جاتے تھے صبح جو ہے ہمیں کتنی پریشانی اور کتنی دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن آہ عُنویبل وائس رانسل صاحب آہ مسعود چودری صاحب نے اپنی پوری آہ کوششوں سے پوری اپنی لگن سے جو ہے اس یونورسٹی میں نہ ہی صرف اس آہ آہ رجوری پنچ کے آہ جو ہے سٹوڈنٹ پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں بلکہ ہمارے کرنٹ وائس چانسل آہ جناب اکبر محصول صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اور ان کی محنت کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے اب اس یونیورسٹری کے اندر بحرون ممالک سے بھی جو ہے سٹوڈنٹس یہاں پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن ریسرچ بیسٹ ایجوکیشن جو ہے یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں آہ میں اسی کے ساتھ یہ آہ اپنی بات کو ختم کروں گا اور آہ جو ہمارے وائس چانسل صاحب آہ ابھی کے ہیں آہ اکبر مسعود صاحب ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنی کوشش اور اپنی محنت کی آہ بلکتے پہ ہماری یونیورسٹری کو جو ہے اس آہ جگہ پہنچایا جس کا خواب ہمارے مسعود چودری صاحب نے دیکھا تھا اور آہ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا شکریہ تشریف فرما ہوئے اس کے علاوہ آہ فیکلٹی میمران آفیس ران اور دیگر شعبہ جات سے سادزہ اور طلبہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی سے شامل ہوئے اور آہ میں جو ہے تمام کا تمام عزیزت شخصیات کا اور خاص طور پر پچھلے دو گھنٹے سے جو سامین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آہ نسیم صاحبہ نے بتایا کہ ہمارا یہ آہ خراج عقیدت کا تیسرا پروگرام ہے آہ مسعود صاحب کی شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ایک ڈاکومینٹیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی آرڈیو ویجولز آہ جو آرکائبز تیار ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے سوچا کہ یونیورسٹی کا ایک آرکائب ہونا چاہیے جہاں وہاں کی جو شخصیات مسعود صاحب کے بارے میں تاثرات رکھنا چاہتی ہیں تو اور خاص طور پر پچھلے آہ جب سے مسعود صاحب کی وفات ہوئی ہے تو آہ وائس سانسر صاحب کا بہت آہ قلیدی رول رہا ہے مسعود صاحب کی شخصیات شخصیت کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے خدمات کے حوالے سے آہ اہم فیصلے لیے گئے جن میں دو روز پہلے ہی آہ بابی مسعود گیٹ کا عجرہ آہ جو تھا آہ افتتہ کرنا تھا اور آہ ہمیں خوشی ہے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت آہ بہت امدہ خیالات کا اظہار بھی کیا اور آہ جو آج کے پروگرام میں انہوں نے اعلان کیا اور ٹرسٹ کو جو ہے مسعود صاحب کی شیئر دینے کا بہت ہی امدہ خیصلوں کو دیکھتے ہوئے آج کے پروگرام کا انقاد کیا گیا آہ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آہ ہمارا تیسرا پروگرام تو خراج اقیدت کا ہے لیکن ایک پروگرام ہم نے مسعود صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے آہ خراج تحسین کا پروگرام پر پیش کیا تھا وہ تین ساڑھے تین گھنٹے کا چلا تھا اور مسعود صاحب نے وہ خود اپنے کانوں سے سنا اور اپریشیٹ کیا تھا آہ کلب ہاؤس کے ہمارے پروگرام کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ آہ یہ آرکائبز جو تیار ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور آہ ہمارے حصے میں میرے حصے میں یہ آیا کہ انہوں نے آخری کتاب جو ریلیز کی وہ بھی آہ میری ہی ریلیز کی اس کے علاوہ آخری انٹرویو میں نے ایک ریکارڈ کیا وہ آخری انٹرویو ثابت ہوا تو میرے ساتھ بہت ساری یادیں باوستہ ہیں لیکن تیسرا جا چوتھا پروگرام آپ کہہ لیں آہ آہ آرگنائز کرنے کے باوجود میں اپنے جذبات کا اظہار بلکل بھی ابھی تک نہیں کر پایا ہوں اس کا ریزنٹ یہ ہے کہ جو آہ آرگنائزر ہوتا ہے تو اس کو آہ اس کا فرض ہوتا ہے تمام لوگوں کو آہ یہاں پہ لاؤ کر ان سے بات آہ کروانا ان کو موقع دینا لیکن میں آہ اپنی بات یہاں پہ دو جا تی منٹ کے اندر رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسعود صاحب بہت باریک بین تھے آہ شخصیات آہ کیسے بنتی ہے شخصیت سازی پہ ان کا بہت زور تھا وہ اکثر آہ ہر شخص کو جو ہے کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے تھے بلکہ ایک آہ فیرست آہ جو ہے تیار کرواتے تھے اور اس کے بعد آہ جے ان کا ایک روب بھی تھا وہ کہتے تھے کہ اگلی بار آپ ملو گے تو یہ میں پوچھوں گا تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انہوں نے آہ شخصیت سازی پہ بڑا زور دیا اور وہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں ایسی آہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو آہ جو ہے ایک تہذیب کو آہ جو ہے آگے لے کے چلے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مگالتا ہے کہ شاید وہ ایک ہی کمیونٹی کے لیے زیادہ کام کرتے تھے لیکن آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ یونیورسٹی میں جتنے بھی تائناتیاں ہوئی ہیں انہوں نے آہ میار کے ساتھ جا آہ اس کے ساتھ بہت کم سمجھوتا کیا میں تو کہتا ہوں کہ آہ انہوں نے باہر سے ڈونڈ ڈونڈ کے ایسے ہیروں کو لایا جو اگر نہ ہوں تو نہ ہوتے تو ایک وہ رشید صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ تمام طبقوں کو ایک ساتھ لانے کا جو کام کیا ہے وہ مسود صاحب نے کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اسی طرح سے عربی کو لاغو کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح سے باہر سے یو پی کالبن یو پی سے پروفیسرز کو لایا اور جگہوں سے پروفیسرز کو لایا لیکن مسود صاحب کے سامنے ٹکتا وہی تھا جس میں دم خم ہوتا تھا وہ بہت جو تھے نرم مزاج بھی تھے لیکن بہت اپنے ارادوں کو لے کر بہت مضبوط تھے ویجن ان کا کلیر تھا تو زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہی کہیں گے کہ بار بار وہ شیر یاد آتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا مسود صاحب کے فرزند عرفات مسود صاحب کی طرف سے بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں ایک پہلو پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فیملی لائف کو اس قدر انجوائے نہیں کیا جس طرح سے باقی لوگ آفیسرز انجوائے کرتے ہیں انہوں نے وقت کی قربانی دی اپنے بچوں کو فیملی میں سے وقت نکال کے اداروں کو دیا وہ ادارہ ساتھ شخصیت تھے وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ تھا جو ہم سے بشڑ گیا ہے جن کی خدمات کو آنے والے سو سالوں میں جو ہے ان پر بہت ساری ریسرچ بھی ہوگی تحقیق ہوگی اور کئی کتابیں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی جائیں گی ہمیں یقیناً یہ ہمیں پورا یقین ہے تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن آج کے پروگرام کو جب میں ترتیب دے رہا تھا تو اس وقت جن لوگوں کو میں جانتا تھا ان سے رابطہ کیا اس کے علاوہ آج کے لئے مجھے ایک محسوس ہوا کہ اتنے اقدامات اگر وی سی صاحب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تو اگر ہم ان کو بطور ممتانے خصوصی مدو کریں تو پھر ہم نے زاکر ملک بلیسی سے رابطہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں وی سی صاحب سے بات کریں تو میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں زاکر ملک بلیسی صاحب کا کہ انہوں نے وی سی صاحب کا بہت قیمتی وقت جو ہیں ہمارے پروگرام کے لئے وقف کروایا وہ آج ہمارے پروگرام میں بات کر رہے تھے تو ہمارے لئے بہت خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں یہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ نے جو ہے وی سی صاحب کو تشریف نے ہماری دعوت قبول کی اور خاص طور پر زاکر ملک بلیسی صاحب اور جتنے بھی فیکلٹی ممران اور عفیس سران نے جہاں پہ آکے خیالات کا اظہار کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سامین بھی ہمارے ساتھ پورے جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں نام لینا تو بہت مشکل ہے اس وقت لیکن میں ادا دیتا ہوں ان کے حوصلے کی کہ وہ اتنے وقت سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ بھی ایک سماج کو تہذیب کو آگے لے جانے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک شخص اگر کوئی اچھی چیز کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو بہت ہی میں مشکور و ممنون ہوں جتنے بھی شخصیات جہاں پہ جنہوں نے فیالات کا اظہار کیا ہمارے ساتھ ایک دو شخصیات آہ شخصیات اور ہیں جو اپنی بات رکھنا چاہتی ہیں تو آہم